مسیح یسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل لیڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزوں کل ہم نے خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے چوتھے باب کی بائیسویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک یعنی کے پینتسویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل لیڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب بوک آف لویٹیکس جو کہ بائیبل مقدس میں سے اول ٹیسٹمنٹ کی تیسری کتاب ہے اس کے پانچویں باب کی پہلی آیت سے لے کر ہم اس کی تیرمی آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں اس کلام کو آج پڑھنا شروع کروں آج اپنے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے والی تمام انڈین کمیونٹی کو میری طرف سے دوے آف ہیون کی پوری ٹیم کی طرف سے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے سو آئیں میرے ساتھ اپنی بائیبل مقدس کو آج صبح و صویرے کھولیں اور اس ویڈیو کو ساتھ ہی اپنی وال پر دوسرے گروپس میں شیئر کرتے ہوئے ساتھ ہی بائیبل مقدس کو کھولیں اور میرے ساتھ نکالیں احبار کی کتاب اس کا پانچویں باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چھپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن میں جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا پھلائی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے بشرتیہ اسے معلوم نہ ہو تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس عمر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداون کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے یعنی وہ جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریور میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقتور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے خداون کے حضور گزرانے ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوفتنی قربانی کے لیے وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے ہے گزرانے اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڈ ڈالے پر اسے الگ نہ کرے اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذہبہ کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذہبہ کے پایا پر گر جانے دے یہ خطا کی قربانی ہے اور دوسرے پرندے کو حکم کے موافق سوکنی قربانی کے طور پر چڑھائے یوں کہہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر اسے دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے دسویں حصہ کے برابر میدہ خطا کی قربانی کے لیے لائے اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے وہ اسے کاہن کے پاس لائے اور کاہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذہبہ پر خداون کی آجشین قربانی کے اوپر جلائے یہ خطا کی قربانی ہے یوں کاہن اس کے لیے ان باتوں میں سے جن کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نظر کی قربانی کی طرح کاہن کا ہوگا خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے مقدس کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے پانچوے باپ کی پہلی آیت سے لے کر ہم نے تیرہویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا ہے اور اس سے پہلے جب ہم نے چوتھے باپ کو سیکھا تو ہم نے بڑے تفصیل سے بڑی خوبصورتی سے دو دن لگائے اور سیکھا اس پر بات کی کہ کس طرح سے خداون نے جو ہے وہ ہر ایک کی گناہ کی معافی کے لیے انتظام کر رکھا تھا اول ٹیسٹیمنٹ میں پرانے زمانہ میں یسو مسیح کے آنے سے پہلے یسو مسیح کے فدیہ دیے جانے سے پہلے بھی یسو مسیح نے گناہوں کے کفارے کا جو ہے وہ انتظام کر کے رکھا تھا توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا تھا ہر خاص اور ہر عام شخص کے لیے بھی اور اسی طرح ہم نے سیکھا کہ آج میرے اور آپ کے دور میں بھی خداون یسو نے فدیہ دے کر اور خداون یسو نے قربان ہو کر آج بھی ہر قوم ہر قبیلے کے ہر عام اور ہر خاص شخص کے لیے جو ہے وہ توبہ اور نجات کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اور خداون یسو جو ہے وہ الانیہ اس بات کو کہتا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا وہ زندگی پائے گا اور کسرت کی پائے گا سو یسو کے پاس آنے کے لیے یسو کے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے کسی کا بھی تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے کسی بھی قبیلے سے ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں جب تک کوئی یسو کے پاس نہیں آتا بائبل مقدس سب سے پہلی بات تو ہمیشہ کی زندگی کا پیغام جو ہے بائبل مقدس کے علاوہ میں اکثروقات کہتی ہوں کہ کوئی اور دنیا کی کتاب جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی گرنٹی بھی نہیں دیتی اس کا پیغام بھی نہیں دیتی یہ پیغام اور گرنٹی جو ہے یہ صرف اور صرف بائبل مقدس میں دی گئی ہے اور یہ بھی صرف اسی صورت میں اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ جو کوئی یسو کے پاس آئے گا جو کوئی یسو پر ایمان لائے گا اسے قبول کرے گا اس بات پر ایمان لانا ہے یسو پر ہمیں کیا ایمان لانا ہے ویسے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ یسو مسیح جو ہے وہ خدا کا نبی ہے لیکن یسو کو اپنا نجات دہندہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے تو یاد رکھیں یسو پر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جو ایمان لانے کی ضرورت ہے وہ ایمان مجھے اور آپ کو ہم تو ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ چکے ہیں لیکن وہ سارے لوگ جنہوں نے اب تک نہ تو یسو کو جانا نہ تو اسے قبول کیا وہ اگر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ وہ اس بات پر یقین لائیں کہ وہ گناہگار ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ان کے گناہوں کو ناپاکیوں کو مٹانے کے لیے یسو مسیح نے جو ہے وہ قربان ہو کر فدیہ ادا کر دیا ہے اور اب یسو کے فدیہ کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے اور باقی اس روح زمین میں سے جس کسی بھی مذہب سے جس کی بھی کسی بھی قوم قبیلے سے لوگ آ جائیں یسو کے پاس جب آتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں تو وہ بھی گناہوں سے معافی حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے جو ہے وہ وارث ہو جاتے ہیں تو جب ہم آج کے اس چپٹر پر گوھر کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو چپٹر آج ہم نے پڑا ہے یہ اور پھر اگلا چپٹر جو کل ہم پرسوں ہم پڑھیں گے کیونکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم کل سیکھیں گے اور پرسوں سے ہم جو ہے وہ نیا چپٹر سیکھیں گے تو کل اور پرسوں جو ہم سیکھیں گے اس کا کچھ حصہ جو ہے پرسوں والے چپٹر کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ جرم کی قربانی کے بارے میں جو ہے ہمیں سکھائے گا ہمیں تعلیم دے گا اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کا اگر ہم ان پر گوار کریں تو ان میں فرق جو ہے یہ قربانیوں کا فرق نہیں قربانیاں ہمیں ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں لیکن قربانی چڑھانے کا جو موقع ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا بیان کیا گیا ہے لیکن ان دونوں قربانیوں کی بات کریں تو ان دونوں کو قربانیوں کا خطا کی قربانی اور پھر جرم کی قربانی جو ہے ان دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان کے گناہ کا جو ہے وہ کفارہ ادا کیا جائے تو یہ انسان وہ تھا جو یسو مسیح کے آنے سے پہلے وہ جو ہے وہ بکروں کو بہا کر بچڑوں کو جو ہے وہ زبہ کر کے قربان کر کے اپنے گناہوں کا فدیہ چڑھایا کرتے تھے کفارہ دیا کرتے تھے لیکن آج میں اور آپ ہم ان سارے قربانیوں سے جو ہے وہ آزاد کر دیے گئے ہیں کیونکہ یسو مسیح نے ایک ہی بار اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کیا اور مجھے اور آپ کو ہر سال کی قربانیاں کرنے سے جو ہے وہ آزاد کر دیا چھڑا دیا اور یہ جو جانور زبہ کیا جاتے تھے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یاد رکھیں یہ ایک بار کی غلطی کی جو ہے وہ ایک بار قربانی ہوتی تھی اس سے دوبارہ بعد اس کے بعد اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو پھر سے ان کو جو ہے وہ دوبارہ قربانی چڑھانی پڑتی تھی لیکن یسو مسیح میں آج آنے کے بعد جو ہے ایک ہی بار یسو مسیح نے ہمارے ماضی کے ہمارے پریزنٹ کے ہمارے فیوچر کے اگر ہم سے غلطی سے گناہ ہو جاتے ہیں تو یسو مسیح نے ان سارے گناہوں کا جو ہے وہ ایک ہی بار فدیہ دے دیا ہوا ہے اور میں اور آپ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے یسو مسیح میں ہو کر جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو اور عبدی زندگی کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے تو جب یسو مسیح کے آنے سے پہنے کا دور تھا اس وقت کی اگر ہم بات کرے جب یہ شریعت یہ قوانین خدا کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں یاد رکھے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے یہ موسیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی یاد رکھے شریعت جو نازل ہوئی تھی جو کہ یہودیوں پر یعنی کہ بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی یہ خدا نے خود اس شریعت کو نازل کیا تھا لیکن اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت یہ شریعت کو خدا نے جو ہے وہ نازل کیا تھا اور اسی لیے کیا تھا تاکہ انسان جس کو خدا نے بنایا ہے اس کی خدا کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ اس کی جو رفاقت ہے وہ بحال رہ سکے اور انسان جو ہے بجائے کے گناہوں کی قربت میں اپنی زندگی گزارے خدا کا چہنہ یہ تھا کہ انسان میرے ساتھ میری قربت میں ہو کر اپنی زندگی گزارے اور میرا وفادار رہے میری تابع داری میں رہے کیونکہ خدا کا انسان کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ رفاقت کا مقصد تھا شراقت کا مقصد تھا قربت میں رہنے کا مقصد تھا خدا نے انسان کو گناہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہرگز نہیں بنایا تھا کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ کا دنیا میں آنا جو ہے یہ خدا ہی کا پلان تھا یاد رکھے خدا کو گناہ سے نفرت ہے اور اسی لیے خدا نے یہ دنیا جو بنائی اس کو گناہ سے بھر کر ناپاک کرنے کے لیے اس کو ملاؤن کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ گناہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اس دنیا میں آیا خدا نے اگر کچھ کیا ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ پاکیزگی کے کام کیے ہیں پاکیزگی کا پیغام دیا ہے اور مجھے اور آپ کو ہمیشہ خدا نے جو ہے پاکیزگی کی طرف راگب ہونے کا سبق دیا ہے اور اسی لیے خدا کا کلام اور ٹیسٹرمنٹ میں دیکھیں تب بھی گناہ کی مقالفت کرتا ہے نیو ٹیسٹرمنٹ میں دیکھیں تب بھی گناہ کی مقالفت کرتا ہے کئی لوگ اپنے سے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ شاید یسو نے فدیہ دے دیا یسو نے کفارہ ادا کر دیا تو اب انسان ازاد ہے گناہ کرنے کے لیے یاد رکھے انسان گناہ کرنے کے لیے ازاد نہیں انسان کو گناہ کی گناہ میں سے نکالنے کے لیے یسو نے فدیہ دیا تھا نہ کہ انسان کو اس لیے ازاد کر دیا کہ ہر روز انسان جھوٹ بولے ہر روز انسان دکا کرے ہر روز انسان زنا کرے حرام کاریاں کرتا پھرے اور کہے کہ میرا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے یاد رکھے یسو مسیح نے مجھے اور آپ کو گناہوں کی گناہمی سے نکالنے کے لیے چھڑانے کے لیے ازاد کرنے کے لیے خون بہایا اور اگر گناہ میں رہنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتا تو یسو کو کبھی بھی انسان کا روپ لے کر آنے کی نہ تو ضرورت تھی نہ خون بہانے کی ضرورت تھی نہ اپنی جان سلیب پر میرے اور آپ کے لیے کبھی لٹکانے کی ضرورت تھی تو یہ ہمارے خداون کا انکنڈیشنل لب ہے ہمارے لیے پیار ہے اس کی محبت ہے جس کا شکر ادا ہم لفظوں سے کبھی نہیں کر سکتے تو آج کے چپٹر میں جب ہم اس کی پہلی آیت کی طرف گوھر کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا یہ ہے اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اب یہاں پر جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اس پر گوھر کرتے ہیں تو ہمیں یہ قصے یہ واقعات جو ہیں یہ صرف یسو مسیح کے آنے سے پہلے کے دور میں نظر نہیں آتے بلکہ آج جب یسو مسیح میرے اور آپ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے زندہ آسمان پر اٹھایا جا چکا ہے آج بھی اس روح زمین پر رہنے والے انسان جو ہے ایسے واقعات کو فیس کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان معاملات میں سے جو ہے تقریباً مجھے اور آپ کو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی نہ کابار جو ہے وہ ضرور گزرنا پڑتا ہے تو یہاں پر ایسے شخص کے لیے نصیحت کی گئی تھی کہ اگر کسی کو جو ہے وہ گواہ ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کھڑا کیا گیا ہے کہ اس نے کسی واقعے کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اسے کچھ معلوم ہے تو وہ جو ہے وہ بتائے کیونکہ کئی بار ادالتوں میں کئی بار گھروں میں بھی معاملات ہو جاتے ہیں کئی بار بہن بھائیوں میں معاملات ہو جاتے ہیں تو ماں باپی بلاتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ تمہاری اس بہن نے تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ غلطی کی ہے یا نہیں کی یا بھائی کو پوچھ لیتے ہیں بتاؤ بیٹا تمہارے اس بھائی نے یہ غلطی کی ہے یا نہیں کی کبھی چرچز میں ایسے واقعہ ہو جاتے ہیں کیونکہ چرچ چیز میں بھی جو ہے کبھی کسی کو کسی سے شکایت ہو ہی جاتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں خدا تو نہیں اور کبھی نہ کبھی ہم کمزوریاں ضرور کرتے ہیں تو کبھی بھی جو ہے انسان کو کسی گواہی کے لیے کہیں پر کھڑا کیا جاتا ہے اگر کوئی گواہی دینے کے لیے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تو خداون کا کلام سکھاتا یہ ہے کہ اسے ٹھیک ٹھیک جو ہے جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرنا ہے اور اگر اس نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تو ابھی اس نے صاف صاف جو ہے وہ سچائی کو بتانا ہے جوٹ جو ہے وہ ہرگز نہیں بولنا کیونکہ خداون کا کلام جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ہر دور کے انسانوں کو جو ہے جوٹی گواہی دینے سے جو ہے وہ خبردار کرتا ہے اور پھر کئی بار لوگ سمجھتے ہیں جی ایک ہی گناہ جو آدم اور ہوا نے گناہ کیا معروضی گناہ ہم اسی گناہ کا حصہ ہیں اب باقی یہ جھوٹ بولنا بدتے پھیلانا یہ شاید صرف جسم کے کام ہے یا تاریکی کے کام ہے یاد رکھیں ہر وہ کام جو ہم خدا کی مرضی کے خلاف خدا کے حکم کے خلاف جا کر کرتے ہیں ہر وہ کام جو ہے وہ گناہ کہلاتا ہے خدا کی نظر میں وہ گناہ ہے تو مجھے اور آپ کو وہ سارے کام جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں کرنے جن کا خدا نے ہمیں کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ وہ نہیں کرنے تو وہ پھر ہمیں نہیں کرنے اور اسی لیے یہاں پر جب خدا نے جو ہے جب دس احکام کو نازل کیا تو تب بھی خدا نے انسان کو پابند کیا کہ ہمیں کسی کے خلاف بھی جو ہے پڑوسی کے خلاف بھی جو ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دینی اور کبھی بھی اگر ہمیں جو ہے وہ کبھی پوچھا جاتا ہے کسی کے خلاف کسی کے بارے میں گواہی مانگی جاتی ہے تو یاد رکھیں ہمارا اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ سچ ہی بولنا ہے جھوٹ کبھی نہیں بولنا اور سچائی کو چھپانے کی بھی جو ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کئی بار انسان جو ہے وہ انسانوں کے خوف سے سچائی کو چھپا جاتا ہے مجھے اور آپ کو خدا کا کلام یہ سنا بتاتا یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تو ہمیں سچائی کو اگر ہم سچ سے واقف ہیں تو ہمیں سچائی کو چھپانا نہیں بلکہ اس کا اقرار کرنا ہے اس کو کھل کر جو ہے وہ بیان کرنا ہے اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو لکھا ہے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا یعنی کہ جھوٹی گواہی دینا یا سچی گواہی کو دینے سے انکال کر جانا جو ہے یہ بھی کام خدا کی نظر میں گناہ کہلاتا ہے اور یہ گناہ جو کوئی کرے گا یہ گناہ اسی کے سر لگے گا خدا من نے اس بات کا خود حکم فرمایا اور دوسری آیت میں لکھا ہے یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھولے خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو ابھی وہ مجرم ٹھیرے گا تو یہاں پر خدا کا کلام پہلے بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ناپاک چیزوں کو چھونے سے جو ہے وہ منع کیا تھا آگے چل کے ہمیں بہت سارے حوالہ جاتے ہیں ایسے ملیں گے جہاں پر خدا جو ہے بار بار اس بات سے منع کرتا ہے کہ ناپاک چیزوں کو نہیں چھونا ناپاکی کے قریب نہیں جانا کیونکہ اگر ہم ناپاک چیزوں کو چھوتے ہیں تو وہ ہمیں بھی جو ہے وہ ناپاک کر دیتی ہیں اور اسی طرح اگر ہم پاک چیزوں کو چھوتے ہیں تو پاکیزگی جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو جاتی ہے تو یہاں پر خدا نے ایسے لوگوں کے لئے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ناپاک چیز کو چھوتا ہے اور اگر اچانک سے غلطی سے بھی کسی ناپاک چیز کو چھو بیٹھتا ہے تو کہلاتا جو ہے وہ مجرم ہی کہلاتا ہے اور گناہ کے لئے پھر یہاں پر بات یہ کہوں گی کہ اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ کرے یا اگر اس سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر بھی کہلاتا ہے انسان گناہ گار ہی ہے تو اسی طرح سے اگر کوئی خود ناپاک چیز کو چھوے یا اچانک سے ناپاک چیز اس سے چھوئی جائے جس کا اسے علم بھی نہ ہو تو ابھی دونوں صورتوں میں جو ہے جیسے گناہ گناہ ہی کہلائے گا اسی طرح مجرم جو ہے وہ مجرم ہی کہلائے گا خداون کے کلام میں خود خدا نے اس حکم کو جو ہے وہ فرما دیا تھا اور اس سے بعد آگے تیسری آیت میں لکھا ہے اگر وہ انسان یا اگر وہ انسان ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھولے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ناپاکی جو ہے وہ صرف کسی دوسرے جانور کو جو ہے وہ ناپاک جانور کو ہاتھ لگانے سے ناپاکی نہیں ہوا جاتی کئی بار ہمارے ساتھ رہنے والی قومیں سمجھتی یہ ہیں کہ ہم شاید سور کو ٹچ کر لیں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے کیونکہ سور کو جو ہے خدا نے ناپاک جانور جو ہے وہ قرار دیا تھا تو یاد رکھیں انسان ناپاک صرف سور کو ٹچ کرنے سے ناپاک نہیں ہو جاتا بلکہ خدا نے یہاں پر کلیر لی کیونکہ انسان جو ہے وہ ایسی غلطیاں کرتا ہے انسان آج کا انسان فرض یہ کر کے بیٹھا ہے کہ شاید سور کو چھو کر شراب کو چھو کر تو ہم ناپاک ہو جائیں گے لیکن باقی نجاستوں کو ہم جتنا مرضی جو ہے وہ چھوٹے بھریں ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی نے نہیں دیکھا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تو کوئی بات نہیں اٹسو کہ ہم ہر وقت خدا سے دعا کر کے معافی مانگ سکتے ہیں تو یاد رکھیں خداون کے کلام میں یہاں پر خدا نے صاف فرمایا کہ اگر وہ انسان ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے جن سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے کسی نجاست کو بھی چھولے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم تھیرے گا جب اسے معلوم ہو جائے تو اسی لئے خدا جو ہے اس صورت میں بھی انسان کو مجرم ٹھہراتا ہے اور آگے چوتھی آیت میں بھڑے تو لکھا ہے یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے بشرتیاں کہ اسے معلوم نہ ہو تو ایسی بات میں مجرم اس وقت تھیرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا تو جب انسان کو پتا چل جائے گا جب یہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ جب تک انسان کو نہیں بتا تب تک تو اس کو جو ہے وہ پتا ہی نہیں وہ مجرم نہیں ٹھہرتا لیکن جب وہ جان جاتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط بات کی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو پھر وہ مجرم ٹھہرتا ہے اور اسے معافی کی ضرورت ہے میں اور آپ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بھی باتوں باتوں میں کبھی کوئی کوتائی کر جاتے ہیں کبھی کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو خداون کا کلام مجھے اور آپ کو بھی یہی سکھاتا ہے کہ جب ہمیں اپنی غلطی کا پتا چل جاتا ہے احساس ہو جاتا ہے تو ہمیں ڈٹے نہیں رہنا کہ نہیں جی نہیں دوسرے ہی قصور آور ہیں ہماری کوئی غلطی نہیں ہم قصوروار نہیں ہمیشہ ہمیں اپنے قصور کو مان کر اس سے معافی مان کر اور پھر اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے کبھی بھی جب تک ہم اپنے قصور کو تسلیم نہیں کرتے اس کو چھوڑ نہیں دیتے تب تک ہم معافی کے قابل نہیں ہوتے اور جب ہم اپنی غلطی کو گناہ کو تسلیم کر دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم معافی مانتے ہیں تو پھر حقیقی طور پر ہم معافی کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر جب ہم پانچویں آیت پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس عمر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے تو اب خداون کا کلام جو ہے پھر بار بار انسان کو اگاہ کرتا ہے کہ جب انسان کو پتا چل جاتا ہے جس وقت اس کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھ سے کوہتائی ہوئی ہے تو اس کو اس کا جو ہے وہ اقرار کرنا ہے اور چھتی آیت میں لکھا ہے خداون کے حضور اپنے جھرم کی قربانی لائے تو یہاں پر پھر خداون خدا جو ہے ایسے لوگوں کو جو کبھی کسی وجہ سے ناپاک تھیرتے ہیں یا گناہ کر بیٹھتے ہیں غلطی کر بیٹھتے ہیں پھر سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو بھی جو ہے معافی مانگنے کی اجازت دیتا ہے قربانی چڑھانے کی اجازت دیتا ہے اور جس طرح سے مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان لوگوں کے پاس وقت تھا ان لوگوں کے پاس موقع تھا کنڈیشن تھی کہ یہ معافی کی قربانی چڑھا سکتے ہیں آج میرے اور آپ کے پاس بھی کنڈیشن یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے خداون کے پاس آ سکتے ہیں اپنی غلطی کو چھوڑ کر معافی مانگ سکتے ہیں تو جیسے ان لوگوں کو معافی ملتی تھی ویسے ہمیں بھی ملے گی لیکن ہر روز ہمیں گناہ نہیں کرنے جان بوچ کر ایسی غلطیاں نہیں کرنی کہ یسو کے پاس جائیں گے تو معافی مل جائے گی آج یہ بھی انجوائے کر لیتے ہیں آج اس کا بھی مزا لے لیتے ہیں رات کو دعا کر کے معافی مانگ لے گے ایسے گناہوں کی معافی کوئی نہیں ہوتی گناہ وہی معاف کیے جاتے ہیں جن پر واقعی انسان کو پچتاوا ہو اور انسان ان کو ترک کر دے لیکن جو گناہ ترک کیا نہ جائے اس گناہ کی معافی بھی جاری نہیں ہوتی تو اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ قربانی لانے کا حکم کیا تھا اور لکھا تھا خدا نے کہ ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری جو ہے اس کو خطا کی قربانی کے لیے لائے جائے اور کاہن جو ہے اس کی خطا کا کفارہ دے گا جس طرح سے میرے اور آپ کے ہمارے گناہوں کی خطا کا کفارہ جو ہے وہ ہمارا خداون یسو مسیح یعنی کہ ہمارا سردار کاہن ایک ہی بار فائنل جو ہے کفارہ ادا کر چکا ہے اسی طرح یسو کے آنے سے پہلے کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ کاہن پر فرض تھا کہ وہ اپنی جماعت کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ خداون کے پاس ادا کیا کرتا تھا اور ساتھویں آیت میں لکھا ہے اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو اب یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امیروں کو معافی مانگنا جائز ہے اگر امیروں کو قربانی چڑھانا جائز ہے تو خدا غریبوں کو بھی جو ہے قربانی چڑھانے کی اور معافی مانگنے کی جو ہے وہ پھر سے اجازت دیتا ہے اور خداون یہاں پر فرماتا یہ ہے کہ اگر کوئی اس لائق نہیں ہے اس قابل نہیں ہے فائننشلی اتنا ویل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بھڑے جو ہے وہ قربانیا چڑھا سکے بکرے کو نہ سکے بچڑے کو نہ سکے تو یہاں پر اس کو خدا جو ہے وہ موقع دیتا ہے کہ وہ دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے خداون کے حضور گزران سکتا ہے یقینی طور پر اگر ہم بات کرے بکرے بچڑے کی تو وہ مہنگا ہوتا ہے آج بھی اور پہلے دور میں بھی مہنگا ہوتا تھا اور اگر کبوتر کی بات کریں تو بکرے کی پرائز میں اور کبوتر کی پرائز میں جو ہے وہ زمین آسمان کا ہمیں فرق نظر آئے گا تو یہاں پر وہ لوگ جو پیسے میں مال میں تھوڑے کم تر لوگ تھے خداون نے ان کو بھی جو ہے وہ مافی مانگنے کی اجازت دی تھی ان کو بھی توبہ کرنے کی اجازت دی تھی اور قربانی چڑھانے کی بھی اجازت جو ہے ان کو دی گئی تھی اور یسو کی قربانی پر اگر ہم گوھر کریں تو یسو کی قربانی بھی اسی طرح سے ہے بادشاہ گناہ کا اقرار کرے تو وہ بھی نجات حاصل کر سکتا ہے عام شخص اقرار کرے تو وہ بھی نجات حاصل کر سکتا ہے اگر کوئی فٹ پات پر پیدا ہو کر فٹ پات پر مرنے والا ہناہوں کا اقرار کرے یسو کو قبول کرے تو وہ بھی نجات حاصل کر سکتا ہے یسو مسیح نے بھی ہر عام اور ہر خاص کے لیے جو ہے فدیہ دیا ہے قربانی ادا کی ہے اور اس سے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑے کم پیسے ہیں جو بچڑا بکڑا زبا نہیں کر سکتا وہ تو جو ہے لکھا ہے دو کمریاں یا دو کبوتر کے بچے لا سکتا ہے قربانی چڑھانے کے لیے لیکن اس سے آگے چل کر خداون بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی دو کبوتر کے بچوں کو بھی لانے کے لائک نہیں ہے تو گیانوی آیت میں لکھا ہے اگر اسے دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لانے کا مقدور بھی نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھ بہاوے کے طور پر ایفا کے دسویں حصہ کے برابر میدہ خطا کی قربانی کے لیے لائے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بکرا بچڑا ہر ایک کے لیے لینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا تو کبوتر کے بچے لائے جا سکتے ہیں اور اگر کسی کے پاس اتنی بھی توفیق نہیں کہ وہ کبوتر کے بچے لائے یا کمریوں کے جوڑے لائے تو یہاں پر خدا اس کے لیے اور آسانی کر دیتا ہے کہ ایفا کے دسویں حصے کے برابر جو ہے وہ میدہ لے کر آ سکتا ہے اور اس کی بھی خطا کی اس کے بھی گناہ کی اس کے جرم کی قربانی بھی جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے اس کو بھی معافی مل سکتی ہے اور پھر سے اس کو خدا کی قربت بھی مل سکتی ہے تو یہ میرے عزیزو خداون کا کلام جس کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے تو آدمیوں کے ہاتھ کے لکھی کتابیں ہیں یا یہ کتاب تو تبدیل ہو گئی ہے یہاں پر خدا کی محبت کے جب ہم اندازے کو دیکھ لیتے ہیں خدا کی محبت جو بیان سے باہر ہے میرے اور آپ کے جب ہم اس پر گوار کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس قدر پیار اس قدر محبت اس قدر نرم لہجہ جو ہے یہ کوئی انسان اختیار نہیں کر سکتا شاید اگر میں اپنے آپ سے کوئی کتاب لکھوں یا کوئی اور آپ میں سے کوئی کتاب لکھے اور ہم کہیں کہ اس کتاب کو دوسروں تک تقسیم کیا جائے تو ہم جو قیمت اس کے لیے ایک بار ٹھیرا دیں گے مقرر کر دیں گے ہم کہیں گے جی اسی قیمت کی یہ کتاب ہم بیچیں گے اگر اس سے زیادہ پیسے آپ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں بار دنی گھم جو ہے وہ بلکل نہیں کریں گے لیکن یسو نے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محبت کا کام کیا یسو مسیح کے اس دنیا میں سے آنے سے پہلے بھی ہر ایک شخص کے لیے جو ہے وہ توبہ کا انتظام رکھا گیا توبہ کی اجازت دی گئی اور یسو کے کفارے کے بعد جو ہے پھر خداون نے جو ہے دوبارہ ہر انسان کو جو ہے اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور آج کوئی بھی شخص جو ہے وہ آلہ سے آلہ ترین رتبہ کیوں نہ رکھتا ہو یا کم سے کم ترین شخص کیوں نہ کہلاتا ہو جب وہ خداون کے پاس آ جاتا ہے جب وہ یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو وہ اپنے سارے گناہوں سے جو ہے وہ معافی حاصل کر کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے اگر میں اور آپ اگر ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کراچی کے میریئٹ ہوتل میں یا لاہور کے کسی اچھے یا امریکہ کے ہم کسی اچھے سے اچھے فائف سٹار ہوتل میں جا کر رہنا چاہیں تو ہم کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اس جگہ جا کر جو ہے وہ رہ سکیں لیکن یاد رکھیں اگر ہم خداون کے ساتھ چلتے ہیں اگر ہم مسیح یسو میں قائم رہتے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی اس کو دے رکھی ہے تو ہم میریئٹ ہوتل میں تو جا کر کبھی سٹیک کریں یا نہ کریں میریئٹ ہوتل میں سٹیک کرنا تو ایک نائٹ کے لیے بھی جو ہے ہمارے لیے ناممکن کام ہے ہم اس کا ایک دن بھی افورڈ نہیں کر سکتے لیکن مسیح میں رہتے ہوئے جنت میں ہم جب رہیں گے تو ہم زندگی بھر رہیں گے آگ نئے آسمان نئی زمین نئے یروشلم میں جب ہم داخل کیے جائیں گے تو پھر ہم عمر بھر کے لیے وہاں کوئی ہمارا ون نائٹ کا ون ڈے کا سٹے نہیں ہوگا بلکہ وہ سٹے جو جنت میں سٹے ہمیں ملے گا وہ لائف ٹائم کا سٹے ہوگا اور وہ تمام طرح کے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے جو ہے وہ پاک ترین سٹے ہوگا اس میں نہ تو جا کر ہمیں کوئی درد ہوگی نہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوگا نہ ہماری شوگر ہائی ہوگی نہ لو ہوگی نہ ہمیں مایگرین ہوگی نہ کینسر ہوگا نہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے کچھ بھی نہیں ہمیں ہوگا صرف اور صرف وہاں خدا کا جلال ہوگا خدا کی حضوری ہوگی اور ہم ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ابت تک جو ہے وہ خداون کی حضوری میں اسی کی تعریف کے جو ہے وہ نگمے گایا کریں گے اس کی ستائش کیا کریں گے تو اس لیے میرے عزیزو میرے نزدیک یہاں دنیا میں آ کر بڑے سے بڑے بزنس کو اسٹیبلش کرنا بڑے سے بڑا بنگلہ خریدنا برینڈ کی گاریاں خریدنا یا اچھے برینڈ کے کپڑے پہننا یہ سب بیکار سا کام ہے بیکار سی چیز ہے اگر خدا ہمیں دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن گناہگار کی زندگی میں ان ساری چیزوں کا ہونا جو ہے یہ بالکل بیکار ہے ہاں اگر کسی مقدس شخص کی زندگی میں اس کے پاس بہت خوبصورت بنگلہ ہے بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں تو ہم ان کو تو خدا کی برکت کہتے ہیں اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں جو کچھ اس کے پاس ابھی ہے آئندہ کی زندگی میں خدا اس کو اس سے زیادہ دے گا لیکن وہ گناہگار جو اس زندگی میں رہ کر اس دنیا میں آ کر گناہ ہی کرتا ہے اور اپنے پاس بڑی جائدادیں کھڑی کر لیتا ہے بڑے بزنسز بنا لیتا ہے یاد رکھیں اس کے پاس سارے بزنس ہونا ساری پراپرٹیز جو ہے وہ سب کچھ بیکار ہے کیونکہ جس دن وہ اس دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ کی جو ہے وہ موت کا وارث ہو جائے گا وہ آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا اور اسی لیے یسو کو ایکسیپٹ کرنا گناہوں سے توبہ کرنا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے ہم جو کر چکے ہیں ہم اپنے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں لیکن وہ باقی لوگ جنہوں نے اب تک نہ یسو کو جانا نہ اس کو سمجھا نہ اس کے پاس آنا چاہتے ہیں ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے ہمیں ان تک پہنچنا ہے ریچ آؤٹ بھی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ خدا کی حضوری میں آ کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریر ریکویس ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الاشکروں کے رب ہے یہ ہوا یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداون یسنسی ناصفی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں خداون آج کے اس وقت کے لئے جو تُو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں خداون میرے ساتھ جتنے لوگ آنڈائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سیکھنے کے لئے سننے کے لئے ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے خداون اپنی پناہ میں لے تیرے لوگ تیری حضوری میں بھڑتے رہے تیری شکر گزاری کرتے رہے اور خداون تیرے لوگوں کی زندگیوں میں گھروں میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے بلکہ ان کے روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں تیری برکت کسرت سے نازل ہو اور تیرے لوگ تیری حضوری میں بھڑتے رہے تیری شکر گزاری کرتے رہے اسی طرح خداون جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں خداون اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اپنے لوگوں کو چھو برکت دے تمام طرح کی بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں اسی طرح خداون میں تیرے تمام خادموں کو مقدسین کو پاکھلی سیاؤں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے خداون اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر اسی طرح خداون جب آج ملک انڈیا میں بہارت میں خداون پورے کنٹری میں جو ہے آج انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا ہے خداون میں کنٹری انڈیا کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اس ملک کو خداون برکت دے اس ملک میں بسنے والی ہر قوم ہر قبیلے کو برکت دے سب کے ساتھ ہو اور خداون خصوصاً جب اس ملک میں تیرے مقدس لوگ بھی رہتے ہیں تو ان کے وسیلہ سے تو زیادہ سے زیادہ روحوں کو جیتنے کا کام کر تاکہ خداون نجات کا کام پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک میں اور دنیا بر میں کسرت سے ہو سکے اسی طرح خداون تو مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا داوی آف ایمن فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانتی ہوں آمین خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا چاہے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو مات کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہے تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر ہم ملیں گے دا وی آف ایون فیس بک پیج پر اسی طرح پاکستان کے صبح سات بجے انڈیا کے صبح ساڑھے سات بجے اور کینیڈا ٹرانٹور ٹائم کے مطابق دس بجے رات کو اور مزید آگے بڑھ کر خداون کے کلام کو سیکھیں گے سو خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین